اسلام علیکم ہم کچھ عرصے سے یہ سن رہے ہیں کہ ایک دن میں نے اخبار میں خبر پڑی کہ جناب ایک شخص جس کے گھر میں اس کی بیٹی کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا لیکن فائنلی جب وہ بلکل رسم ہونے والی تھی جب اس شخص کو یہ پتا چلا کہ سامنے والی پارٹی جو ہے یعنی کہ جو لڑکے والے ہیں وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ والے صاحب جو تھے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر تھے اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ان کو اپنے گھر سے اٹھا دیا اور کہا کہ بھئی ہم رشتہ نہیں کریں گے اور رشتہ توڑ دیں گے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میری آئی سائٹ ویک تھی اور میں نے آئی لیسک سرجری یعنی کہ لیزر ٹریٹمنٹ کرایا تھا جس سے میری آئی سائٹ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اور اگر آپ نے میرا وہ ولوگ نہیں دیکھا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر تھم نیل بھی نظر آ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کیلئے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں کینیڈا تو ان کی مجھے کال آئی کہ بھئی اگر آپ لوگوں کے جاننے والوں میں سے کسی اور نے کوئی کروانا ہے ٹریٹمنٹ تو ابھی ہی بتا دیں اس کے بعد میں یہاں سے سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری میسس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں اس بات پہ کہ فیملی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ان کی سیاسی وابستگی کسی اور پارٹی کے ساتھ اور ہماری سیاسی وابستگی کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے تو لوگ ایک دوسرے کو ٹولیرٹ نہیں کرے اب یہ چیز جو ہے شو بیز کے اندر بھی آ گئی ہے پاکستانی شو بیز انڈسٹری آپ کو پتا ہے کہ بہت چھوٹی انڈسٹری ہے اور یہاں پر کہا یہ جاتا تھا مبیانہ طور پر الزامات لگتے تھے کہ پہلے لوگ لابنگ کرتے تھے یہاں پر کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ تعلقات کی بنیاد پر کام ملتا تھا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب شو بیز کے اداکار جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لڑتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ شو بیز کے اداکار جو ہیں ان کی ایک بڑی مسٹیک یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ انسٹریگرام کے اوپر اپنی پرسنل باتوں کو لے کر آ رہے تھے ان کی منگنیاں ان کی شادیاں ان کی طلاقے بھی انسٹریگرام پہ ہو رہی تھیں اب کچھ اداکاروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جنہوں نے صرف محض امران خان کی وجہ سے اتنا محاض مطلب بڑھایا ہوا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزامات دے رہے ہیں کچھ جو ہیں امران خان کے حد میں اور کچھ جو ہیں وہ امران خان کے خلاف ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں احسن محسن اکرم کی احسن محسن اکرم جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ منال کے شوہر ہیں اور انہوں نے امران خان کے لیے جو ایک استیفہ دینے والا شخص تھا جو کہ مبینہ طور پر کہا یہ جارہا تھا دعوی کیا جارہا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں اپنا استیفہ دے رہا ہوں تو سب سے بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس کی ویڈیو انہوں نے شیئر کی جس کی پوسٹ انہوں نے شیئر کی وہ ش طرح کے ویڈیوز بنا رہا تھا اس شخص کا دور دور تک پولیس سے کوئی تعلق نہیں نکلا یہ وہی والا چکر ہے کہ جب دھرنا ہونے والا تھا لانگ مارچ ہونے والا تھا تو ایک شخص کی تصویر بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی تھی جہاں پر یہ ہر شخص لکھ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ دھرنے میں جا رہا ہے تو وہ کتنے لوگوں کا شوہر تھا ہر ایک کی پوسٹ پر وہ اس کا شوہر لکھا ہوا تھا تو اسی طر سے آپ لوگ تھوڑی سی تصدیق ضرور کر لیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں اتنے زیادہ فتنے ہیں اتنا جھوٹ ہے اتنی چیزیں ہیں کہ اس کو تصدیق کرتے کرتے پھر اگر آپ تصدیق پر چلے جائیں گے تو اب وہ چیز شیئر نہیں کر پائیں گے لیکن میں ان کو بتا دوں ان کی کریکشن کر دوں کہ جس شخص کے بارے میں جس کو وہ خراجت حسین پیش کر رہے ہیں کہ اس نے عمران خان کی خاطر اپنا استیفہ دیا دراصل وہ کوئ عمران خان کے بڑے ڈائ ہارڈ پین ہے اور انہوں نے ایک ایسی خاتون کی تصویر شیئر کی اور ویڈیو بھی شیئر کی جس نے کہ ایک ماں کا بچہ اپنی گود میں لیاوا تھا اور وہ لانگ مارچ کے اندر شریک ہوئی تھی حالانکہ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ کہاں کی اکل مندی ہے کہ اگر آپ کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ دھرنے میں چلے جائیں آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ خدا نہ خاصتہ وہاں پہ جتنا رش ہوتا ہے جتنی دھکم پیل ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ بچہ نیچے گر جائے تو کوئی انسان اتنے رش میں جھک کے بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا تو ایسی چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تیسے نمبر پہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ہے جی افت عمر کے حوالے سے افت عمر اکثر تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ افت عمر جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں پی ایم لن کو اور اکثر مریم نماز کو وہ ٹیگ بھی کر دیتی ہیں اور مریم نماز اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جی مشی خان نے مشی خان ہماری ویٹرن ایکٹرس ہیں اور آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں ان کی ریحام خان کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا ہوا تھا جب ریحام خان نے مشی خان کو یہ تانہ دیا تھا کہ آپ کو فلم میں کاسپ بھی میں نے ہی کیا تھا لیکن مشی خان اس کا پھر کوئی صحیح جواب دے نہیں پائی تھی اب کی بار وہ کیا کہہ رہی ہیں آہم ذرا خود سن لیجے اسلام علیکم ایبریون مجھے وہاں سے اس لیے ب بہت زیادہ شیلنگ اور وہاں پہ بہت کیاوس مچا ہوا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے آپ جب بھی تشریف لائیں گے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں دن میں ضرور جاؤں گی لیکن جو انہوں نے کیا اس گورنمنٹ نے رانہ سناللہ نے اور جس طریقے سے یہ لوگ ڈنڈے سوٹے لوگوں کے گاڑیاں توڑیں ان کو شیلنگ ہو رہی ہے ٹیر گیس ہو رہی ہے عورتیں بچے بزرگ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں یہ تو آپ ٹی وی پہ دیکھ ہی رہے ہیں اور اب کدھر ہے یہ رہام خان اور عفت عمر اور شبان جو وغیرہ عورتیں جو پرسوں جو ہے چیخ رہی تھی عورتیں 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 کیوں یہ صرف مریب نواز شریف کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان سے جو ہے ان کو فائدے اٹھانے ہوتے ہیں یا پیڈ ہوتی ہیں یہ یا ان کی چمچہ گری کرتی ہیں اور عورتوں کے لیے ان کو کوئی وہ نہیں ہے جو کل ایک بزرگ عورت کو زخمی کیا لاہور پولیس نے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی شرم نہیں آتی ان عورتوں کو اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں ہماری پیاری خوبصورت اداکارہ شگفتہ اجاز کے حوالے سے جو کہ ہماری ویٹرن ایکٹرس ہیں ڈراماز میں بھی کام کرتی ہیں مجھے بھی ان کے ساتھ ایک ڈرامے میں کام کرنے کا شرف مل چکا ہے جناب تو ان کی اچھی بات یہ ہے کہ بہت اچھا کام کرتی ہیں بہت یہ بھی تحریکن صاحب کی سپورٹر ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بوڑوں کے اوپر ظلم کیا گیا خاص طور پر جو شیلنگ ہوئی اس کے بارے میں ان انہوں نے اپنے بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کیا کہا ہے خود سن ڈیٹر آج جو کچھ بھی اس ملک میں ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوا ہے عورتوں بوڑوں اور بچوں کے ساتھ جو حریسمنٹ ہوئی ہے جو تشدد ہوئے وہ قابل تشویش ہے قابل مزمت ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں ہم مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں ہم فلسطین میں رہ رہے ہیں کیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس ملک کے جو رسپونسبل ہیں ہماری سیکیورٹی کے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں خدا کے لیے اس چیز کو روکیں عوام اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اور انہیں یہ حق استعمال کرنے سے نہ روکیں یہ ہر نیشن کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر چنے through proper and fair elections ہم بھی یہی حق ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی مجرم اس ملک میں دندناتا پھرے گا اور عوام کے لیے ایک threat ہوگا اور اسے نہیں پکڑا جائے گا سوچیں جی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اداکاروں کی کس طرح سے جنگ چل رہی ہے اگر آپ میرا ذاتی narrative پوچھیں تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی news channel نہیں ہے یا اگر آپ کی کوئی reporting کا سلسلہ نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک اداکار کو تھوڑا neutral رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ اس کی fan following جو ہوتی ہے وہ کسی بھی party سے ہو سکتی ہے اس کی example میں آپ کو دیتی ہوں کہ میں بہت بڑی fan تھی سونو نگم کی اور سونو نگم نو ڈاوٹ کے بہت اچھا گاتے ہیں لیکن انہوں نے ایک دفعہ ازان کے بارے میں جو مسلمانوں کی ازان ہے اس کے بارے میں بہت controversial بیان دیا تھا پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو معافی مانگنی پڑی تھی اور ان کی تنٹ کر دی گئی تھی ان کے بال جو ہے نا ان کی حجامت کر دی گئی تھی بال ان کے اتار دیا گئے تھے اور اس کے بعد ان کے اوپر اب تک اس بات کی تنقید ہو رہی ہے کہ خود وہ ایک اسلامی ملک میں یعنی دبائی میں رہ رہے ہیں تو ایک اداکار کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سانا اس چیز کو پیشنس کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے اور اداکار جو ہوتے ہیں وہ آپس میں سب ایک ہی ہوتے ہیں وہ ایک فیملی ہوتے ہیں محض اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پہ اترانا یا سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بنانا یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اس میں تھوڑا سا ہمیں بیک فوٹ پہ آنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو بہت سے خطرناک نتائج نکلیں گے اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے آپ لوگ بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کی جو بھی سیاسی وابستگی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہی خاندان اپنے ہی دوستوں میں اور اپنے ہی میل جول کے لوگوں میں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے پڑھ رہا ہے یا پڑا ہے یا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور شیئر کیجئے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جاننے کیلئے میرے ساتھ کنیکٹڈ رن آرگیت میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے باند